اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک مسیلمہ قذاب بھی تھا اس جھوٹے دجال کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اس قذاب کے فتنے کو جر سے اکھار ڈالا آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی ہم نے اس دجال مسیلمہ قذاب کو بنایا ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری اس چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بڑھ وقت مل سکے ناظرین اگرامی یہ ملون یمامہ کا رہنے والا تھا اور قذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے اس شخص نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی عمر سو سال سے بھی زیادہ تھی اس دجال کی خودساکتہ نبوت کا فتنہ ایک لمبے عرصے تک رہا جس کو کئی بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جڑ سے اکھا ڈالا ایک مرتبہ اس نے آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنا جانشین مقرر فرما دے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمہ اگر تم عمر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کر لو تو وہ بھی میں دینے کو تیار نہیں مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کر لیں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا تھا اس کے بعد مسلمہ قذاب یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اور اس نے اپنی من گرت وحی اور الہام کے افثانے سنا سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لی اس پر مستضاد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمڑا کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن کو جو نہار کے نام سے مشہور تھا یمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجھا بجا کر راہ راست پر لائے مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحقیم ہو گئی اور کسر سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے نہار نے مسلمہ کی جھوڑی نبوت کو مقبول بنانے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے غلام احمد قادیانی کذاب کی خود ساکتہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لئے کیا تھا ناظرین اگرامی ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کسرت اور عقیدت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھ کر بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہے کہ میں عمر نبوت میں آپ کا شریکہ کار ہوں عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری لیکن قرآش کی قوم زیادتی اور نائنصافی کر رہی ہے یہ خط دو قاسدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاسد سے پوچھا کہ تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قاسد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان عزت خاص و عام ہو گیا کہ قاسد کا قتل جائز نہیں حضور صادق و مزدوک علیہ السلام نے مسلمہ کو جواب میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ بنام مسلمہ کا ذاپ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور آغمت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے ناظرین اکرامی لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راقب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے چنانچہ اس نے ایک ایسے آمیانہ اور اندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو این انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھی چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی زنا کو مباہ کر دیا نکاہ بغیر گواہوں کے جائز کر دیا خطنا کرنا حرام قرار پایا اور ماہ رمضان کے روزے اڑا دیئے اتنا ہی نہیں اس نے فجر اور عشاء کی نمازے بھی ماف کر دی اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خودساختہ شریعت میں جاری کی امارہ کے این مطابق تھی اس لیے عوامل ناس جوگ در جوگ اس پر ایمان لانے لگے اور اباحت پسند اور عیاش طبیعت لوگوں کو حوص راستیوں اور نشات پرمائیوں کا اچھا موقع مل گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف واحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسک و فجور کا گہوارہ بن گئے لیکن ناظرینِ گرامی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی اروج کیوں نہ حاصل ہو جائے مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسالمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا معاملہ بلکل اس کے برقس ہو جاتا چنانچہ ایک مرتبہ اس نے ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درک بلکل سوک گئے کونے کا پانی بڑھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس کا ذاپ نے اپنا لواب دہن کونے میں ڈالا تو کونے کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کونہ سوک گیا بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے ایک عشوبے چشم پر اپنا لواب دہن لگایا تو وہ بلکل اندھا ہو گیا شیردار بکڑی کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خوش کھو گیا اور تھن سکڑ گئے اور اسی قسم کے بہت سے واقعات مسلمہ کی ذات سے پیش آئے ناظرین اگرامی اس جھوٹے نبی کو واصل جہنم کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو گیارہ لشکر ترتیب دیئے تھے اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے ماما روانہ فرمایا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا اور اکرمہ کو حکم دیا تھا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ آمیلے حملہ نہ کرنا مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور مسلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور حضرت امیر المومنین کے حکم کا انتظار کرنے لگے ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کے خلاف مار کا آرہ ہونے کا حکم دیا اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حزیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور انسار پر حضرت ثابت بن قیسٹ اور حضرت بڑا بن عاظب رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمائے حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر سے آ کر مل جائیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نہایت سورت سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے جہاں مسلمہ کا چالیس ہزار آدمیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور مسلمان سب ملا کر تیرہ ہزار کی تعداد میں تھے جن میں بہت سے اصحاب بدر بھی شریک تھے جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور اکربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دی ناظرین اگرامی اس کے بعد مسلمہ کی طرف سے مجاہ بن مرارہ ایک الگ لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے ملے اس کی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مدبیر ہو گئی حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ نے اس کے سارے لشکر کو زبردست شکست سے دوچار کیا اور مجاہ کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد کے سامنے پیش کر دیا جس کو انہوں نے اپنے خیمہ میں قید کر دیا ناظرین اگرامی اس کے بعد حق و باطل کا ایک بہت بڑا مارکہ ہوا جس کی مکمل تفصیل کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے اسی لئے باقی تفصیل کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آراز سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ